اسلام علیکم 92 نیوز کی اس سپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو ناظرین خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں سیاسی لحاظ سے جو کل کہا جا رہا تھا کہ آج جب ووٹنگ کا دن ہوگا تو بہت سے ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں پرتشدد واقعات پیش آ سکتے ہیں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے لیکن ہوا کیا کہ کسی کا راستہ روکا گیا نہ کوئی پرتشدد واقعہ رونما ہوا اور نہ ہی صیفے دیے گئے لیکن عمران خان کا موسٹ اوویٹڈ سرپرائز جو تھا یہ آج سامنے آیا اور ایسا آیا کہ آپوزیشن کو ہی نہیں پوری قوم بلکہ آئین اور قانون کی کتابوں کو بھی حیران کر گیا جیسے وزیراعظم نے ساری لڈو ہی پلٹ کے رکھ دی ہو کئی روز کے سیاسی جوڑ توڑ منت سماجت اور مقمکہ کے بعد آج کا دن جب آیا جس میں بظاہر آپوزیشن نمبر گیم جیت چکی تھی اور حکومتی پارٹی بظاہر ہیلے بہانے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک سفارتی خط میں مبینہ امریکی سازش کو تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے آئینی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا اس سرپرائز کی گراؤنڈ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی فواد چودری نے بحیثیت وزیر قانون اس امبلی میں اعتراض آج اس پر اٹھایا جس پر سپیکر نے تحریک ادم اعتماد کو ہی صرف سے انہوں نے مسترد کر کے رکھ دیا اس امبلی میں آج کیا ہوا ذرا دیکھئے سات مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک اوفیشل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس ادم اعتماد کی کامیابی پر ہیں میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے کیا پاکستان کے عوام کٹ کتلیاں ہیں ہم لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں رولنگ اس کے اوپر آری جائے یہ سپیکر صاحب کہ آرٹیکل فائیو کے یہ متضادف ہے کیا نہیں ہے پہلے آپ اس کی کانسٹیوشنیلٹی تیہ کریں پھر آگے بڑھیں اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی اعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مندخب حکومت کو گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں ویلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافی ہے اور رولز اور ضبطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے اور پھر تحریک مسترد ہوتے ہی پرائیم منسٹر کے اختیارات میں سملی تحلیل کرنے کے اختیارات واپس آئے تو انہوں نے اگلے ہی لمحے قومی اسملی توڑنے کی سملی جو ممکنہ طور پر پہلے سے تیار تھی سے صدر مملکت کو بھیجوایا اور کچھ ہی لمحوں میں بریکنگ نیوز چلنے لگی کہ صدر نے اسملی توڑ دی ہے یعنی کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ ہی رادہ ناچے گی اسملی ٹوڑتے ہی بہت سے امیدوں پر پانی پھر گیا خصوصی طور پر متحدہ اپوزیشن تو وزارت عظمہ کے علاوہ کابینہ بھی بنا چکی تھی کچھ ہی دیر میں عمران خان ایک بار پھر ٹی وی سکرینوں پر نمدار ہوئے اور بتایا کہ انہوں نے کوئی غیر آئینے قدم نہیں اٹھایا کیا کہا پرائم منسٹر نے ذرہ دیکھئے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے اس افیشل میٹنگ کے نو ٹیکز بیٹھے ہوئے تھے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ار ایر ریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈار یہ تھا کہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر وہیں سب کو بتا دیں وزیراعظم صدر پاکستان کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز بھیج رہے تھے اسی وقت قومی اسمبلی میں متحدہ آپوزیشن مسلم لیگی رہنما آیاز صادق کو سپیکر کی کرسی پر بٹھا کر وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد ایک سو ستانوے ووٹوں کی بھاری اکثریت سے آپوزیشن کامیاب کرا رہی تھی تحریکی عدم اعتماد کو وزیراعظم کے اقدام پر آپوزیشن احتجاج کرتی رہ گئی جبکہ ملک بھر میں آئین اور غیر آئینی اقدامات کے درمیان ایک جو بحث چھڑ گئی کہ سپیکر کی جو رولنگ ہے یہ آئینی ہے غیر آئینی ہے آپوزیشن کا یہ معنی ہے کہ سپیکر کی عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی جو رولنگ ہے یہ غیر آئینی قدم ہے اور ان پر آرٹیکل چھے کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان اپنے اقدام سے تیسری فورس کو دعوت دے رہے ہیں دوسری طرف آرٹیکل پانچ یعنی ہر پاکستانی کی ملک کے ساتھ لائلٹی کو لے کر اس رولنگ کو آئینی بھی کہا جا رہا ہے ایسے مظاہر ہے فیصلہ جو ہے یہ بڑے منصف ہونے کرنا ہے لہٰذا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میدان میں آئی اور صدر پاکستان سمیت تمام فریکین کو کل بلایا ہے اب بال جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کورٹ میں ہے اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر کی جو رولنگ تھی یہ آئینی نہیں تو ظاہر ہے اسمبلی جو ہے یہ دوبارہ قائم ہو جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا دوسری طرف آج پنجاب اسمبلی میں بھی قائد ایوان یعنی وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ نہیں ہو سکی ایک طرف حکومتی امیدوار چودری پرویز الہی تھے تو دوسری طرف حمزہ شہباز شریف دونوں امیدواروں کے درمیان پنجاب کے تخت کے لیے آج مقابلہ سخت تھا لیکن یہاں پہ بھی ڈیپٹی سپیکر اجلاس کو 6 اپریل تک کے لیے ملتوی کر گئے لیکن اجلاس سے پہلے پنجاب کے گورنر چودری سرور کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد صحابی گورنر پنجاب نے تحریک انصاف پر پھٹتے ہوئے سرپرائز دیا چودری سرور نے بتایا ہے کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ میں نے اجلاس لیٹ بلوایا جبکہ اجلاس کو لیٹ بلوانے کے لیے مجھے عمران خان خود کہتے رہے کیا کہا چودری سرور نے یہ بھی دیکھی مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر دلبرٹری کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا دو تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی اسطیفہ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمن رہا ہوں میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا ایک سو چراسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکتے اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکروں پی ٹی آئی کے ایمپیز کے چہرے پہ تمنچہ ہے بہرالہ اب ساری صورتحال کا جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کل ایک بجے سمات مقرر کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کیا آتا ہے اور کب آتا ہے سب کی نظریں لگینی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسی پر مجھے بات کرنی ہے ہمیں مختلف جو مہمان ہیں جو ماہر قانون ہیں آئینی ماہرین ہیں وہ ہمیں جوئن کریں گے سیاستدان ہمیں جوئن کریں گے سب سے پہلے مجھے جوئن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائیٹ شائک اسمانی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ جیس صاحب آپ کا جیس صاحب اس ساری کاروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں صبحوں سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ ڈپری سپیکر نے جو رولنگ دی ہے یہ آئینی ہے غیر آئینی ہے جب تحریکی ادم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو جو پرائی منسٹر ہے وہ اساملیوں کو تحلیل نہیں کر سکتے ہیں شاید حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہارنے والے ہیں ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں جس پر انہوں نے آرٹیکل پانچ کا سہارا لیا آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھ یہ بات تو بڑی سمپل ہے یہاں پر کہ جب ایک موشن موو ہوتا ہے نو کانفیڈنس کا تو اس کا ایک لوجیکل کنکلوزن ہونا لازمی ہے اس کے رولز بہت ہی سٹرکٹ ہیں اگر آپ آرٹیکل نائنٹی فائیو کو پڑھیں تو اس میں ہر ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکرائب کی گئی ہے کیسے اس میں ایکشن لینشن لینا چاہیے اس کے لحاظ سے جب یہ پیش ہوئی تھی موشن اس کے بعد پھر جو لاس ٹیٹ تھی میں خلال میں اٹھائیس تاریخ تھی لاس منت کی جبکہ یہ جب انہوں نے کہا سپیکر صاحب نے کہا یہ جبکہ سپیکر صاحب تھے اس دوانے میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اب ہم ملتوی کرتے ہیں آج کے لیے اور انہوں نے اس کو ایڈمیٹ کر لیا اس موشن کو ایڈمیٹ کر لیا اب اس کا نیکس ٹیپ تھا کہ اس نے ایک ووٹنگ کرنی دازمی تھی جو کہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل نائنٹی فائیب میں تو جب تک کہ وہ ووٹنگ نہیں ہوتی اور اس ووٹنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا اگر تو وہ موشن خلاف ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ برخواس ہو جاتی ہے اگر وہ ووٹنگ ہوتی ہے اس نے خلاف جاتی ہے تو پھر اس کا جو نیچرل ریزرٹ ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر سیز اس ٹو ہولڈ آنفیس اب یہ لازمی ہے جب تک یہ نہیں ہوتا تو یہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیب کمپلیشن کمپلیٹ نہیں ہوتا مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں جس وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آ رہی ہے اس کے آ چکی ہوتی ہے جمع ہو جاتی ہے منظور ہو جاتی ہے تو اس وزیراعظم کے پاس اختیار نہیں رہتا اس امبلی کو تحلیل کرنے کا نہیں وہ تو الگ چیز ہے اس کے بعد میں ابھی باتے بتاتا ابھی تو دیکھیں کہ یہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیب جو آج میٹنگ ہوئی تھی اس میں ووٹنگ لازمی تھی اگر ووٹنگ نہیں کی گئی تو ایک کانسٹیوشن کے خلاف کام کیا گیا دوسری چیز جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اسیمبلی کو تحلیل کرنے کا اسیمبلی کا جب اس میں لکھا ہوا ہے نائنٹی فائیب میں کہ جب ایک دفعہ ایک موشن موو ہو جاتا ہے نو کانفلنز موشن تو اس کے بعد پھر پرائم نسٹر کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اسیمبلی کو تحلیل کر دے یہ صاف رکھا ہوا ہے تو چونکہ موشن آ گیا تھا پرائم نسٹر کا جو حق ہے جو تحلیل کرنے کا وہ ختم ہو گیا اور جب تک کہ وہ لوجیکل کنکلوزن پر نہیں پہنچا پرائم نسٹر کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو تحلیل کر سکے لیکن انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈا انہوں نے یہ ڈیپٹی سپیکر کو کہہ دیا کہ آپ یہ کر دیں اور اس کو ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے چونکہ وہ فارن انٹیفیرنس اور آپوزیشن کا محکف بھی نہیں سنا اور رولنگ دے دی جی انہوں نے جو رولنگ دے دی اس کے بعد پھر اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ختم ہو گئی موشن تو اب مجھے حق ہے کہ میں از اے پرائم نسٹر میں اسیمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں انہوں نے پیزیرنس صاحب سے کہا کہ آپ تحلیل کر دیں اور ویڈن منٹس وہ انہوں نے اس کوئی تحلیل کر دی اسیمبلی کو اچھا جیسے اب ایک بات بتائیں پھر جو آئین اختیار دیتا ہے کہ اگر آپ نے وزیراعظم کوائنی طریقے سے ہٹانا ہے تو تحریک عدم اعتماد ایک راستہ ہے کسی وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا تو ایسے تو کل کو کوئی بھی اپوزیشن ہے اگر وجوہات صحیح بھی ہوں تحریک عدم اعتماد نہیں لاسکتی کیا مطلب کہ اگر کوئی حکومت میں اس کا اپنا سپیکر ہے اور اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کل کو بھی لے کر رہے ہیں میں مستقبل کی بات کر رہی ہوں تو یہ تو ایک بڑا کوسٹن مارک اس پر یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کل کو آپ یہ آئین کی پھر اس کلاوس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے جی بلکل آپ ذرکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پھر تو یہ نو کانفیٹنس ووٹ کا جو طریقہ دیکلیر کیا کیا ہوا ہے آرٹیکل آنٹی فائب میں وہ تو بے معنی ہو جاتا ہے کمپریٹلی یہ تو بلکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں اس سے بہتر اور کوئی ڈسکرپشن ہو ہی نہیں سکتی جو آپ نے کہا ہے تو اب یہ جو اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر تو نو کانفیٹنس جو ووٹ کا جو پرویجن ہے آرٹیکل آنٹی فائب وہ تو بے معنی ہو جاتا ہے صحیح مطلب کہ آئین اور کانون میں جب تحریکی عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو آئین اور کانون میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صرف ووٹنگ کروائی جائے اس پروسس کو مکمل کیا جائے جی بالکل ووٹنگ کمپلیٹ ہو لوجیکل کنکلوشن ہو جائے اس کا جو کچھ کرنا ہے آپ نے بات بھی کریں اگر فرض کیا آپ کے پاس پروف ہیں کہ اوپوزیشن جو ہے وہ انوالو تھی کسی ایسی ایکٹیوٹیز میں یوں کہ ملک کے خلاف ہیں تو پھر آپ اُت کے بعد اُت کے خلاف ایکشن لیتے رہیں پڑی خوشی سے لیکن یہ جو پروسیجر ہے آئین میں لکھا ہوا وہ کمپیٹ کرنا لازمی ہے ورنہ تو اس طرح نو کانفیننس موشن تو کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی اور جو پیسیڈنس سیٹ کر دیا گیا ہے اگر یہ کسی طرح سے ریورس نہیں ہوا تو آئیندہ سے ہر نو کانفیننس موشن میں یہی ہوگا صحیح ہمارے ساتھ رہی ہے شاہ خاور صاحب مہرے قانون وہ بھی ہمیں جوئن کیا ہے عزر صدیق صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے شاہ خاور صاحب اب تو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اب سب کی نظریں لگی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے بطور مہرے قانون اگر میں یہ آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو ختم کر سکے اس میں انٹرفیر کر سکے جی نظیم صاحب پاہ یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ کوسشن ہے اگر آئین کی ایک شک ہے جس میں یہ واضح ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیئرمن سینٹ یا اس کے جو بھی ڈیزیگنیٹڈ آف آفیسرز ہیں وہ اسیمبلی میں جو کاروائی کرتے ہیں یا کوئی ڈیسیزنز دید کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ مسلمہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو آرٹیکل سکسٹی تری اے کی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس میں بھی سپریم کورٹہ پاکستان نے بارہا یہ آپزرویشنز دی کہ جہاں تک سپیکر یا اسمبلی کے انٹرنل میٹرز ہے اس میں ہم انٹرفیر نہیں کریں گے وہ آپ جا کے وہی تیہ کریں لیکن یوسف رضا گیرانی صاحب کی نہلی پر جب فہمیدہ مرزا صاحب نے اس کو مسترد کر دیا تھا تو بات میں معاملہ آئی کورٹ میں گیا وہ سارا انہوں نے ان کی جو رولنگ تھی اس کو ختم کر دیا تھا کہا کہ مجھے کپڈیٹ کرنے تھے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ آئین پاکستان ہے اور آئین پاکستان کا آرٹیکل پانچ جس کی بیسس کے اوپر یہ ساری کاروائی ہوئی آئین پاکستان کا آرٹیکل پانچ کہتا کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری آئین اور جنون کی پاسداری اور اس پہ عمل درامت کرنا ہر شہری پرز اولین ہے تو اب یہ تو اپلائی پھر سب پہ کرتا ہے یہ سپیکر پہ بھی کرتا ہے ڈیپٹی سپیکر پہ بھی کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو ایجنڈا تھا اسمبلی کا وہ کیا تھا وہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس پہ آج رائے شماری ہونی تھی اس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا اور اس میں اچانک ایک پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر سپیکر جو ہے وہ آرٹیکل فائیو کی گارب میں ایک رولنگ دے دیتے ہیں اور اس پہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیو کی جو ایک ٹرویزن ہے اور وہ جو پروسس شروع ہوا با تھا اس کو آپ بالکل سیٹسائٹ کر کے بائی پاس کر کے اور پورے پروسس کو آپ انکانسٹیوشنل ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو یہ وہ معاملہ جن کو میں نے ہی سمجھتا ہے کہ وہ آئینی استثناء حاصل ہے اس طرح کے فیصلوں کو جو ہے وہ سپریم کورڈ میں بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے آپ فرض کریں کہ پیکر نیشنل اسیمبلی یا چیئرمن سینٹ ایک رولنگ دے دیتے ہیں کہ آج سے جو ہے وہ پارلیمانی جبھوری نظام نہیں بلکہ صدارتی نظام نافذ ہو جائے گا تو کیا ایسی رولنگ جو ہے وہ چیلنجیبل نہیں ہوگی جوڈیشل سکروٹی کے لیے تو اس لیے ایسا بھی نہیں ہے اسی لیے سپریم کورڈ نے اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ آج ہی ایکشن لیا اتوار کے دن ایکشن اور اس پہ سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام پرلیٹیکل پارٹیز اور ریاستی اداروں کو بھی نوٹس جاری کیا کل کے لیے اور ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا ریسٹریننگ آرڈر نے پاس کیا کہ جو بھی حکومتی اور ریاستی عودے داران ہیں وہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھائیں گے ان کو ریسٹرین کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے شاہ خامل شاہب آٹیکل پانچ کا جس طرح آج سہارہ لیا گیا اس خط میں جو امریکی سازش باہر کی جو سازش ہے مبینا طور پر اس کو سامنے لاکر جو ہے نا وہ اس سہارہ یہ کیا گیا کیا عدالت اس معاملے کو بھی جان سکتی ہے کہ جس آرٹیکل فائف کی آپ بات کر رہے ہیں پھر جو خط کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے اور حکومت کو یہ بھی ثابت کرنا پڑ جائے جو خط میں لکھا ہے جو آپ الزمات لگا رہے ہیں جو آپ امریکہ کا نام لے رہے ہیں کیا سب کچھ ویسا ہی ہے حکومت سپریم کورٹ کیا اس حق کی حقیقت پر بھی جا سکتی ہے اس کی بھی جان پڑتال کر سکتی ہے دیکھیں اس کی جان پڑتال کرنے کیلئے اس کو پھر قانونی جو ہے جو قانون میں جو پرویشنز اس کا سارہ لینا پڑے گا اس میں اگر حکومت کیونکہ ایک لاؤ موجود ہے کمیشن ان انکوائریز ایکٹ اس کے تحت کسی بھی مدے کی یا کسی بھی کی چیز کی جو اگر جوڈیشن انکوائری کرانی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار اس میں دیئے سپریم کورٹ کے ججز سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس کی آپ پائنڈنگ انکوائری بھی کرا سکتے ہیں اس کا بھی اختیار ہے اگر حکومت انووک کرے دیکھیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں یہ چیز ڈیکلیئر کر گئی کہ یہ سارا کچھ جوتا ہے منیسٹری آف فارن افیرز نے ایک احتجاجی مراسلہ بھی دیا اور تو اگر ایسا باقی اس طرح کے شواہد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایک پلیٹیکل پارٹی یا گروپ پلیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ کسی فورن سوورن سے جو ہے وہ امداد لے رہے ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں اور امام کے اوپر جو وہ گورنمنٹ ٹاپل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت سنگین الزام ہے اس کے اوپر تو آپ کے ہائی ٹریزن کا جو ہے وہ کیس بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فورن کنٹری نے پیسہ بھی دیا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ تو پھر ایک دی الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے پاس ایسے شواہد اور مواد ہو کہ کوئی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈیٹ پلیٹیکل پارٹی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا خط کی حقیقت کو جو الزامات لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس صورت میں کہ اگر گورنمنٹ سیٹسفائیڈ ہو کہ کوئی پلیٹیکل پارٹی یا گروپ فور پلیٹیکل پارٹی کسی ملک سے پیسے لے رہے ہیں اور ان سے ایڈ لے رہے ہیں تو پھر ان کو تو وہ بغیر کسی زیادہ تحقیق کرنے کے صرف ان کے پاس انفارمیشن سالیڈ ہونی چاہیے وہ اس کو بزریہ گزٹ نوٹیفکیشن اس پلیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتی ہے اور وہ نوٹیفکیشن ایشو ہونے کے دو ہفتے کے اندر اندر ان کو یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑتا ہے اور سپریم کورٹ اگر اس کی جانچ پر تحال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ الزامات جو ہے یہ ویل فانڈڈ ہے تو وہ پلیٹیکل پارٹی بین ہو جاتی ہے اس کا تو بڑی ریپرکشنز ہے تو اگر آپ اتنی آپ کے پاس ثبوت یا شواہد یا میٹیریل موجود ہے کہ فورن کنٹری کے پر یہ سارا کچھ کیا گیا اور وہاں سے فیننشل ایڈ بھی لی گئی تو پھر آپ کے کوئی عمر مانے نہیں ہے کہ آپ یہ کاروائی کریں بلکل صحیح عزر صدیق صاحب آپ اس ساری آج کی جو اپیسوڈ ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ اپوزیشن تو اس کو غیر آئینے اقدام کہہ رہی ہے ایون کہ آج حکومت نے فواد چودی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج اتوار والے دن عدالت لگانے کی ضرورت نہیں تھی اتنی کیا امرجنسی تھی بہت شکریہ ہم ہر چیز کو آئیسولیشن میں لے کر چل رہے ہیں دیرا کانسیچوشن ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے آٹھارویں ترمیم کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس ہے یہ پہلی دفعہ کوئی سپیکر کے کوئی گورنمنٹ یا سپیکر کے پاس یہ معاملہ آیا ہے اس سے پہلے اگر آپ آسانی کے لیے سمجھائیں آرٹیکل ففٹی اے ٹو بھی تھا اسیمنیو کو ڈیزولف کرنے کے لیے صدر کو اختیار تھا اسیمنیو ڈیزولف کرنے کے لیے اب اختیار موجود ہے وہ اختیار دو تین دفعہ استعمال ہوا اپنا سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا اور ٹیک اپ کر کے کہا یہ اختیار ایسا نہیں ہے جس کا دل چاہے جب مرضی استعمال کر دے اور اسی کو اگر یہاں فٹ کریں آپ کہ اپنا کوئی نو کانفیڈنس کا مومنٹ ایسا نہیں ہے کہ جب دل چاہا کسی کی شکل اچھی نہیں لگی یا گھر لیڈ رہایا یا پارٹی میں اس نے چیزیں پوری نہیں کی آپ اس کی اگینس بندے کٹھے کریں اور کر کے اس کو گھر پیج دیں یہ تو ڈیموگریسی کی کبھی بھی منشا نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے آرٹیکل نائنٹی فائف کور آرٹیکل سیونٹین کے ساتھ ملانا ہے شاہ خوبر صاحب نے آرٹیکل سترہ کی ڈیفنیشن دے دی یعنی آپ نے خدا نہ خواستہ فرض کریں وہ ایک پروسس بڑا لمبا اور لینٹھی ہے کہ جہاں بیٹھ کر تیع ہوگا اگر کوئی ایسے الیگیشن آتے ہیں کوئی آپ کے پاس سالیڈ ریزن ہے آپ وہ سالیڈ ریزن کو سامنے رکھتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس آپ لاسکتے ہیں بلکل لاسکتے ہیں اور وہ سالیڈ ریزن کیا ہوں گے وہ آرٹیکل سترہ گئی ہے میری ذاتی رائے کے مطابق بڑا واضح میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بائنڈنگ ہوگی ہر ایک کا اپنا ایک اپنی اپنی این ہے آرٹیکل سترہ کی جسٹیفیکیشن میں اگر آپ اس طرح اجازت دے دیں گے جس کا دل چاہے گا وہ پچاس ارب سو ارب لگائے گا اور نو کانفیڈنس بومٹ لاکھیا پھینے دے گا یہ ہے انہیں کبھی نہیں یہ کہا ہے اور دوسری بات اب یاد رکھیے گا آپ صرف آئیسولیشن میں پڑھتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھری اے بھی پڑھیں سکسٹی تھری اے کہتا ہے کہ آپ ڈیفیکشن ہو جائے گی کب ڈیفیکشن ہوگی جب ووٹ آف کانفیڈنس لائیں گے ادم اعتماد کے حوالے سے اعتماد کے حوالے سے اعتماد کے حوالے سے اور جب اسیمبلی کا اجلاس چل رہا ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کھلی چھوڑ دیا گیا اور اسی کی جیس کو سامنے رکھتے ہوئے آرٹیکل نائنٹی فائیو کے ساتھ جب ریزولیشن آتی ہے تو رولز کیا کہتے ہیں اس کی لیو دینی ہے اس کی اجازت دینی ہے کیوں اجازت دینی ہے کہ سوال و جواب وہاں بھونگے وہاں پوچھا جائے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس اب کیوں لارہے ہیں کیا وجہ ہے وہ سوال و بحث ہوتی ہے باقاعدہ ڈیٹیل میں بحث ہونی ہے لیکن حکومت تو اس بحث میں پڑی نہیں حکومت تو اس بحث میں پڑی نہیں حضر صدیق صاحب یہ نو کانفیڈنس جو لے کے آیا اس سے ثابت کرنا ہے اس سے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کیا ہے حکومت نے کیا پوائنٹ بنایا ہے حکومت نے پوائنٹ یہ بنایا ہے کہ یہ جو ووڈ آف کانفیڈنسیز ہے یہ تینٹیڈ ہے ملہ فیڈیا انٹرنیشنل کانسپیریسی اور ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں میں لے کے گیا تھا اپنا نصیر الائیڈوکیٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے دو دن پہلے میں لے کے گیا ہوں اور یہی چیزیں میں لے کر گیا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے انہیں کہا کہ کمیشن بنا دیں کمیشن کس طرح بنا دیں میمو گیٹ کا کیس کا سپریم کورٹ یہ بنا چکی ہے اپنا حسین اکانی کے کیس میں تین چیز جسٹسز مختلف آئی کورٹ کے آئے انہوں نے بقیدہ آکے گلٹ بتایا کہ حسین اکانی حسین اکانی نکل گیا آج کی کنسپیریسی کی اندر بھی حسین اکانی شامل ہے تین تاریخوں وہ لنڈن میں ملتا ہے نواز شیف کے ساتھ سات تاریخوں یہ بقیدہ وہ خط آتا ہے آٹھ تاریخوں یہ موو آ جاتی ہے آپ آئیسولیشن میں بلکل نہیں پڑیں گے اس بات کو اور یہ کیا ہوا جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا سپریم کورٹ نے یہ درخواست ساری واپس کاریز پہ کھا گیا کہ آپ نو کانفیڈنس کی مومنٹ کو روک دیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا سپریم کورٹ نے کل اس پہ اترازات لگائے ریجسٹرار نے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی نائن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کوئی بھی ہے آپ لے کے جائیں اسیملی کے اندر تو جو سپریم کورٹ کے سامنے اترازات لگ کے آئے وہ معاملہ بجوا دیا میں نے جو کہ بجوا دیا منسٹری آف لاؤ کے پاس کہ آپ لے کے جائیں منسٹری آف لاؤ نے میری وہ پٹیشن اور اس پہ نوڈ بنا کے یہ معاملہ رکھا اسیملی کے پاس ہے اسیملی کے پاس ہے سپیکر لیشنل اسیملی نے جب یہ دیکھا کہ اس مومنٹ میں یہ باتیں اور چاہ یہ وجہ کیا ہے جہاں رائٹ ختم ہو جائے نا یہ ووٹ آف نو کونفیڈنس آج ختم ہو گیا کل پھر آسکتا کس نے کہا ہے کہ یہ رائٹ رہنا ہے آج سات دن کی اندرہ اور ویسے بھی یاد رکھیا کہ سات دن اس کے پوری ہو گئے اور ویسے بھی نو کونفیڈنس کا اگر معاملہ اگر آپ دیکھیں وہ ختم ہو گیا جائیں جائیں اور جہاں تک معاملہ ہے سیملی اور ڈیزول کرنے کے حوالے سے معاملہ ہے وہ ایک علیدہ معاملہ ہے تیر کونسیکوینس کے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپری سپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے ابھی تو انتظار سپریم کورٹ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ بھی آیا ہے صرف کہ کیا یہ رولنگ قانونی ہے آئینی ہے یا نہیں ہے اور آرٹیکل سکسٹی نائن کا بھی ذکر ہے سپریم کورٹ کی پوری معاملت ہوگی سپریم کورٹ کو اسسسنس دی جائے گی اور اچھا ہوگا کہ وہ جو انکواری کی چیزیں وہ بھی کورٹ کے سامنے آ جائے گی کورٹ کو اندازہ ہو جائے گا میٹر کی سنسٹی بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ بالکل ایسا نہیں ہے جب دل چاہا یہ آجے اور دوسرا ایشو کیا ہے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹین ڈاون ہو گیا وزیراعظم پاکستان نے ایڈوائیس پہ یہ دوسرا ایکشن آ گیا کہ سیملی ڈیزولو کر دیں تیسرے میں آ کر سیملی ڈیزولو ہو گئی اور اس کے بعد چوتھا ایکشن بھی ہو گیا ہے کہ وزیراعظم کا باقاعدہ ڈی نوٹیفائے ہو گیا کہ وزیراعظم کے طور پر وہ وزیراعظم اب نہیں ہے یہ چار ایکشن ہو چکے ہیں جو پیچھے ججمنٹ جتنی بھی آئی ہیں کہ یہاں ایسے حالات اور واقعہ جب آئے ویسا آئے دونوں سیاسی جماعتیں ارلی الیکشن چاہتے تھے تو میرا جانتا خیال ہے الٹیمیٹ سلوشن انٹرپٹیشن کو تو اپنی جگہ پر موجود ہے الٹیمیٹ سلوشن اس کا الیکشن ہے اور یہی میرا خیال ہے انکوائری اور انویسٹیکیشن سکھا رہا رہا لیکن دوسری طرف لیکن دوسری طرف کے موقف کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی ان کو ادراک ہو چکا تھا اس بات کا کہ ادم اعتماد میں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں اپوزیشن جیتنے جا رہی ہے جو آج اپوزیشن نے یہ ثابت کر کے بھی دکھایا ہے تو اسی لئے انہوں نے یہ راستہ پنایا ہے آپ دیکھیں اب کیا ہوگا اس میں نہیں آپ اس نے کیا کیا اب کیا کیا اسیمبلی ڈیزولو ہو گئی ہے آپ نے بیٹھ کے جلسہ کر لیا کس قانون کے تحت بنا لیا جب جو کو whatever it is وہ چھوڑیں وہ رولی غلط تھی یا صحیح تھی یہ اسیمبلی جس میں جا کر وہ بیٹھے اور اس میں کمال کی بات ہے کہ جنہوں نے ڈیفیکشن کیا وہ بھی لے آئے ووٹ بھی ڈال دال دیا وہ ایک الہدہ کہانی شروع ہوگی کہ وہ ڈیفیکشن بھی ہو چکی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کانسٹریشل کرائیس نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آرٹیکل چھے کا کیس ہے کونسا یہاں پر آرٹیکل سوٹ ہوا ہے کونسا ایبرو گیٹ ہوا ہے کس اڈیٹیٹر نے آکے آئین میں ترامیم کی ہے یہ سیدھا سیدھا یعنی وہی والا معاملہ ہے کہ سپیکر نے اجلاس بلانا تھا چودہ دن کی اندر چودہ دن میں نہیں بلانا ان سب نے کہا آرٹیکل چھے کا اطلاق ہونا ہے اوہ بھئی آرٹیکل چھے کا اطلاق کہاں ہونا ہے don't make fun of this nation بریک کے بعد احمد بلال محبوب صاحب سے بھی اس پر مجرائے لینی ہے ناظرین وقت تو ایک چھڑ سے وقفے کا واپس آدھ ایک وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کا جنرل اٹائیڈ امجد شویب صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب آج کی ساری اپیسوڈ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مشکلات کس کے لیے پیدا ہوئی ہیں حکومت کے لیے جو اب ظاہر ہے حکومت تو نہیں رہی یا اپوزیشن کے لیے جنرل صاحب آواز آ رہی ہے آری میری آواز جی جنرل صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کی اپیسوڈ نے کس کو مشکلات میں ڈالا ہے دیکھیں مشکلات بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جو کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں وہاں اگر یہ سادش وغیرہ کا قصہ ثابت نہ ہو سکے اتنی مستند اگر ایویڈنس نہ ہوا تو پھر یہ لازمان ان کو بہت بڑا سیٹ فیک ہوگا لیکن وہ تو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں سب نے انڈورس کیا تھا آپ کی عسکری قیادت نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا نہیں وہاں پہ سادش کا نہیں کہا گیا دیکھیں سادش میں دو ایلیمنٹس ہیں پیرونی ایلیمنٹ اور ایک اندرونی اندر اگر آپ کے کوئی علاقان ہیں ثابت تو وہ کرنا ہے نا کیونکہ ہم نے تو یہ کہا کہ جناب اندرونی لوگ جو ملوث ہیں جو نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں ان میں لوگوں نے پیسہ ویسا وصول کیا ہے جہاں تک یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کہے انہوں نے تین نقاط جو کہے وہ یہ تھے کہ جس نے یہ بات چیت کی ہے امریکہ کی طرف سے یا جس بھی ملک کی طرف سے اس نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے لوگ کانسل یا کوئی بھی معاملہ ہو اس طرح گب وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اس میں اگر کوئی کمنٹ بھی باز کرے تو وہ معاملات میں دخل اندازی ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اس ملک سے آپ اتجاج کریں اور تیسرا کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آن بور لیں اور پھر مزید فیصلے جو کرنے وہاں کریں صحیح وہاں پہ پارلیمنٹی کمیٹی کے پاس نہ جا سکا کیونکہ اپوزیشن نے اس میں شامل نہیں ہوئی اپوزیشن اتجاج آپ نے کر دیا کہ جناب آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں تو اس میں وہ سازش والا ایلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ سازش ہو بھی ہے صحیح آج بہت سے جو صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہیں یہ اس کو انڈورس نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ واقعی ہاں یہ سازش ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کل جنرل باجوا کا خطاب دیکھیں جس ملکی سازش کی بات عمران خان کرتے ہیں وہ تو اس ملک سے اچھے تعلقات بنانے کی بات کر رہے تھے نہیں وہ اس کا تناظر وہ بھی گورنمنٹ کی مدد کے لیے ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رشیہ کا ہم ایک لیمٹ تک کی ہمیں رشیہ کو خطے میں بڑا ہم ملک ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے افغانستان میں اور کنیکٹیوٹی کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ چیز کو رشیہ میں وہ تولتے ہیں اپنے انڈین پوائنٹ ایو سے مثال کے طور پر ہم نے ان سے کچھ تھوڑا بہت کوئی اصلا بغیرہ لیا جو وہیں بھی رہا اس میں پڑا ہوا ہے اور چونکہ انڈین گورنمنٹ نے اس پر اعتراض کیا کہ جی پاکستان کو نہ دے تو انہوں نے نہیں دیا وہ نہیں رکھا ہوا ہے اب ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہم کے تعلقات کے تابع ہیں تو پھر ہم تو یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رشیہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑنے جو باقی دنیا ہم سے ہاتھ سے نکل جائے تو وہاں پہ یہ دوسری چیز یہ ہے جو حکومت کے لیے مدد کا ایک طرح کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رشیہ سے ہماری ٹوٹل جو تجارت ہے وہ کوئی دو سو تیس یا دو سو پتیس ملین ڈالر کی ہے ملین جبکہ یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ ایک سورس وغیرہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فورٹی ٹو سے فورٹی سکھ بلین ڈالر کی ہے بلین ڈالر جو ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ہے اگر اس تجارت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں تو یہی اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل بن جائے گی کسی اور کی بات کی ہم کرتے کہ کوئی اور حکومت ہے یا نہیں لیکن پی ٹی آئی کی گورمنٹ نے بڑے اچھے ایک نام کی ہیں جو یہ ابھی ایکانومی پک اپ کر رہی آپ کی ایکسپورٹ خاصی بڑی ہیں آپ کی انڈیسلائیزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہترہ ہو رہی ہے ان کی انڈیسل پالیسیز کی بجا سے آپ کا کارنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کافی کام ہوا تھا گو کہ اس مہینے بڑا ہے پھر تو انڈیکیٹر بڑے اچھے تھے اور ان سے فائدہ گر اٹھانا ہے ہم نے جنل سب میں جو آپ کی بات سمجھی وہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی جب میٹنگ ہوئی جلاس ہوا وہاں اس چیز کو امریکی سازش کو انڈورس نہیں کیا گیا تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج پھر حکومت نے آرٹیکل پانچ کا صرف سہارہ لیا ایدم اعتماد سے بچنے کے لیے سازش کا اگر حکومت کے پاس اپنے طور پر کوئی ثبوت نہیں تو وہ وہاں پیش کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تو سازش کے ثبوت نہیں تھے وہاں تو یہ بات ہوئی کہ جناب یہ لیٹر ہے یا وہ مراسلہ جو وہاں سے آیا ہوا ہے وہ ہے اس کو دیکھ کے یہی بات ہوئی کہ یہ لینگویج بڑی غیرت استعمال کیا یہ ٹوٹلی نون ڈیپلومیٹک لینگویج ہے ویسے سمجھ نہیں آتی جنرل سب کوئی ملک اس طرح لکھ کے تو ثبوت نہیں چھوڑتا نہیں لیکن وہ آثنٹک ہے اس لحاظ سے کہ آپ کے ایمبیسیڈر نے نوٹس لیے منٹس لیے جو میٹنگ ہوئی اس کے اور جس شخص نے یہ بات کی وہ ان کا کوئی نرخلت تھرڈ پوزیشن پہ وہ آفیسر ہے کوئی لیکن قصہ یہ ہے کہ چونکہ لکھا ہوا انہوں نے کوئی نہیں دیا تو امریکن گورنمنٹ نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں دی انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی دیئے انہیں ان کو کہا ہی نہیں کچھ ایسا اب وہ اگر انڈیجنل کل کو مکر جائے وہ کہے کہ یہ میں نے تو اپنی قویسٹی میں بات کی تھی تو یہ اس میں بھی مسئلہ آسکتا ہے لیکن بھار صورت چونکہ نیشنل سیکلیٹی کمیٹی نے اس کو اگزامن کر کے تو یہ تین لکات اپروو کیے تھے کہ آپ پروٹیسٹ بھی ان سے کریں اور یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اب امریکہ اس کو ایجیک کرے نہ کرے لیکن ہمارے اپنے ایکسپرٹس نے اس کو یہ تسلیم کر لیا صحیح اب اس میں یہ کہ مداخلت کے بعد آگے کا جو لنک ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسہ دیا میاں صاحب باہر تھے ان پر الزام لگ رہا ہے یا یہاں پہ کچھ لوگوں نے لیا اس کے شواہد حکومت کے پاس ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ خاصا بڑا سیک بیک ہوگا حکومت کو اور اگر شواہد ہیں کہ یہ صرف ایسے ہم کانکورینز ڈراؤ کر رہے ہیں کہ فلاں ملا تھا یہ ملا تھا تو وہ اگر ملے ہوئے لوگ جا کے کل کو کہیں ہم تو جا کے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر کے آئے ہم نے تو صرف یہ ہے کہ آج کے سیاسی آرات پہ بات کی تھی کوئی ایسا اب اگر وہ کنورسیشن ایسی ہے اور اس کا ثبوت گورمنٹ کے پاس ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں اگر وہ ثبوت ہو تو پھر تو بہت اچھا اور اگر ثبوت نکل آئے اور سپریم کورڈ میں ایک دفعہ انہوں نے ثبوت دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ ہاں سازج تھی تو پھر آپوزیشن کا بٹا بیٹھ جائے گا بلکل صحیح احمد بلال صاحب جنرل صاحب میرے ساتھ رہے احمد بلال صاحب آج کی ساری اپیسوڈ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے کیونکہ حکومت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اب نئے انتخابات سے فوری الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ادم اعتماد سے تو آپ بھاگیں دیکھیں اگر تو سپریم کورٹ اگلے ایک آت دن کے اندر کچھ فیصلہ لیتی ہے اس بارے میں بلکہ ایک آت دن بھی میں سمجھتا ہوں کل اگر فیصلہ کر لیتی ہے کہ جیپی سپیکر صاحب کا یہ جو ایکشن ہے یہ کانسٹیوشن کے مطابق تھا یا نہیں تھا تو پھر تو یوں سمجھئے کہ یہ اس بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے اگر وہ کہیں کہ یہ انکانسٹیوشن تھا تو یہ ریورس ہو جائے گا معاملہ پھر اسمبلیوں کی ڈیسولیوشن بھی ریورس ہو جائے گی اور پھر شاید یہ اس کو پر ووٹنگ ہو اور پھر وہ سارا پروسس وہیں اپنے ٹریک سے واپس آ رہے گا تو آپ کو لگتے ہیں کل تک فیصلہ ہو جائے گا نہیں مجھے نہیں لگتا میں تو اگر کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ایک پہلل ٹریک سے چیز چلتی رہے گی سپریم کورٹ اس کو ایکزامن کرتا رہے گا جیسا کہ وہ مومن کرتے ہیں جیسے بھی سال کے طور سے آرٹکل 63A کے اوپر حکومت پر ایک ریفرنس بے جا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں دو تیم دن جنرل صاحب نے اس کو پر آرگومنٹ دیئے ہیں باقی دو تیم دن کسی اور لوگوں نے بھی دیئے ہیں شاید بزید بھی کلتے ہیں لیکن معاملات کی سنسٹیوٹی کو بھی تو دیکھ کر آپ نے اگر سنسٹیوٹی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اس کے وقت پر یہ ہوگا کہ کل سے پھر یہ ہوگا کیونکہ اب یہ سمیہ ڈیزال ہو گئی ہے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنے اقرامات کا پروسس کرو کر دے گا کیونکہ نووے دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں تو اب اس کو وہ سارے اقرامات بھی ضرورت ہے کیونکہ سپریم کورٹ یا تو وہ کوئی حکم امتنائی جاری کر دے سپیکر صاحب نے اس کے بارے بھی حکم امتنائی جاری کرتے اس میں مزید کاروائی روک بھی جائے تو پھر تو یہ شاید محمدہ رکھ جائے لیکن اگر یہ حکم امتنائی بھی نہیں جاری ہوتا اور یہ پروسیڈنگ چلتی رہتی ہے تو پھر یہ ہوگا تو پیرنل سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے گا پھر نووے دن کے اندر اسے الیکشن کرانے ہیں اور پھر پھر مملکت جو ہیں وہ بھی یا تو آلڑی خط لکھ چکے ہوں گے یا وہ پھر لکھ دیں گے حضیر آزم کو بھی اور لیٹر آزم کو بھی کساب کیئر ٹیکر پرائی منسٹر کے لیے مجھے اپنی تجاویی بی 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 جانکے بھر آپ سے کنسلٹ کروں اس کو بھی نو دن کے اندر غالباً وہ بننا ہوتا ہے جو پیر ٹیکر پرائی منسٹر ہے اس کا پروسس بھی شروع ہو جائے گا تو پھر یہ پروسس جو ہے کہ جب یہ چل نکلے گا تو اس کو پھر ریورس کرنا روکنا بڑا مشکل ہوگا ہم نے جنرے جو صاحب کے دمانے میں ان کو جب بلطرف کیا زیا صاحب نے جنرل زیا نے تو دیکھا کہ وہ جنرے جو صاحب کی لیکن الیکشن کے اوپر پروسس جو چل پڑا تھا اسے رہنے نہیں دوکا انہوں نے کہا اب یہ عوام جو پاس جا رہا ہے mandate کے لیے تو ہم اسے نہیں روکتے تو مجھے خیال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے لیکن کل کا دن بہت فیصلہ کن ہوگا سبیم کورٹ کوئی حقم انتنا جاری کرتی ہے تو پھر معاملہ واپس آسکتا یہ تو اگر کی بنیاد پر رہنا لیکن اگر نوے دن کے اندر آپ کو انتخابات کروانے ہیں اس کے لیے آپ کو کیر ٹیکٹ سیٹ اپ بنانا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی نام بھیجنے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی نام جانے ہیں لیکن اگر دونوں میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اور وہ پارلیمانی کمیٹی تو ظاہر ہے اب اسمبلی تو تحریل ہو چکی ہے تو وہ سینیٹرز پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے نہیں وہ دولوں پر مشتمل ہوگی جو آؤٹگوئنگ نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں اچھا سپیکر صاحب بناتے ہیں اور جو کرنٹ سینیٹ اس کے بھی ممبر ہوتے ہیں دولوں پر اپسیمٹیشن ہوتے ہیں تو یہ آؤٹگوئنگ چونکہ لیگ اپوزیشن بھی تو آؤٹگوئنگ اسمبلی کہیں اس سے بھی مشورہ ہو رہا ہے تو آئین میں آؤٹگوئنگ لیگ اپوزیشن آؤٹگوئنگ نیشنل اسمبلی آؤٹگوئنگ پرامنیسٹر ان چینوں کا اس پر رول ہے لیکن مجھے شک ہے کہ پاندرمانی کمیٹی میں بھی تفاتر آئے نہیں ہو پائے گا لازمائن بھی نہیں ہوا تا دوزار اٹھارہ میں اور پھر یہ محاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن پر حقی طور پر فیصلہ کرے گا وہ پک کرے گا پر اٹھار پرامنیسٹر کو اور پھر وہی پر اٹھار پرامنیسٹر اپنے تابینہ بنائے گا اور کام چلے گا یہ سارا پروسس پر نو ایک دن کا ہے وہ مقابل ہو جائے گا نو دن تک نو دن تک یہ محاملہ اس وقت تک اٹھا رہے گا شاہ خوبر صاحب معاملات اتنے سیدھے اور آسان لگ رہے ہیں نہیں سیدھے اور آسان تو بالکل بھی نہیں ہے بڑا پیچیتا صورتحار لیکن ایک چیز آپ ذکر کہ جو آرٹیکل سکسٹی تری اے کے حوالے سے جو پریزیڈنشل ریفرنس جب چل رہا تھا اور اس دوران ہی پھر ایک اپلیکیشن اور آگئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو کانسٹیوشنل ایونیو ہے وہاں پہ جلسے جلوس ہوگے سپریم کورٹ اپار اسوسییشن نے بھی اپلیکیشن دی تھی تو اس پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے بینچ تشکیل دیا اور اس کے اوپر انہوں نے ساری ایڈمیسٹیشن کو بلا لیا اٹرنی جنرل کو بلا لیا اور اٹرنی جنرل پاکستان نے جس دن یہ اجلاس ہوگا وہاں پہ کسی کوئی روکا نہیں جائے گا اور اس کا عمل جو اتلی جو ہے وہ پایا تکمیل تک بنچ آیا جائے گا اور یہی توقع بینچ نے بھی کی تھی کہ وہ جو آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت جو کاروائی ہے وہ آئین کا مطابق اور اپنے اصولوں کے مطابق چلے جی اور انہوں نے ایشورنس کی کہ کسی روکن اسمبلی کو چاہے وہ اپوزیشن بنچ سے ہو چاہے وہ ٹریری بنچ سے ہو کسی کو روکا نہیں جائے گا اور اٹری جنرل نے اس کے بارے میں ایک انڈرٹیکنگ بھی دے رکھی ہے اور اب بات یہ ہے جب سپریم کورٹ پاکستان کے نوٹس میں آلریڈی یہ بات ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ اسمبلی میں پینڈنگ ہے اور اس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے اور وہ بھی انہوں نے اس نئی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا اور اس کی سنسیٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ایک ریسٹریننگ آرڈر بھی پاس اور کل اس کی سماعت رکھ دی ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں بالکل مائنڈ فل ہے کہ یہ انتہائی ایک سنسیٹیو ایشو ہے اور اگر اس کو جلد از جلد ریزول نہ کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے طویل ڈیڈ ڈاک میں جو ہے وہ کہیں پہ پس جائے گا تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گی ایک دو تین دن کے اندر اندر وہ اس کنٹروورسی کو جو ہے وہ سیٹ اٹ نوٹ کر دے گی مجھے پوری امید ہے سیئی میں یہاں پہ ایک بریک لیتی ہوں بریک کے بعد جب واپس بات کریں گے کہ اگر یہ ساری صورتحال ریورس نہیں ہوتی اور معاملات نئے الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا کیا جو عمران خان ہے یہ جو ان کا بیانیاں ہے امریکی سازش کا کہ اس سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں ادم اعتماد آئی کہ بیانی عوام میں کتنا مقبول ہوگا اپوزیشن کو اس کا نقصان ہوگا یا اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یہ کہ کے کہ یہ صرف انہوں نے ادم اعتماد سے بچنے کے لیے اور ہار سے بچنے کے لیے یہ سارا حکومت نے جو ہے نا وہ ڈراما کیا ہے جیسے کہ سارا دن آج اپوزیشن یہی بات کرتی رہی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا